میں بچاتا ہوں ایک دن میرے ڈینگو بخار آ گیا تھا تو مانیے میرے پیارے مکھ منتری جی نے کیسے پتا لگیا آٹھ بجے مجھے ٹیلی فون کر کے پوچھا سوامی جی کیا ڈینگو بخار آ گیا اتنے وصال کا اس شرین میں مچھن نے اثر کر دیا اگلے دن ہی مانے ادھر جی اگلے دن ہی میرا بخار اتر گیا ایسا لگا اگر ایسا مکھ منتری کریں گے اگر ایسا مکھ منتری کریں گے تو میں بلڈوڈر کا ڈرائیور بل کر کے دکانوں کو دھائر سائی کرنے کا کام کروں گا جسسوی تیجسوی ادھر جو دے آپ نے مجھے جرہ یہ منتری جی کے لیے بولا کرونا تو جرہ اچھا ہوتا رائے گا ہمارے کو مکھن لگانے سے کوئی پردان ہے آپ نے مجھے نو جوانوں کی جوانی بچانے سمبندت سمیدن سیل جولنٹ پرسن پر انو پورک پرسن پوچھنے کا سنہرہ اوسر پردان کیا ہے میں سوامی امید صاحب کی تہے دل سے بھوری بھوری پرسنسہ کرتا ہوں آپ کو بار بار دھنیواد دیتا ہوں مانویہ جگہی میں نے کل آپ کو مہانہ سے مہان کہہ کر کے سمبودت کیا تھا اس لئے آپ نے بھی دریاد دلی کی حد پار کر کے میری چاندپور سے باستہ امان پورا ایرولا کی سڑک چوڑی کن سکرت کرا دی اس کے لئے دن آپ کا عبار یقص کرتا ہوں مانیوار مانتی جی کو دنے والا آپ مان ہی نیجا پیتیو دیالو بھی ہو کل میں نے آپ سے آریے سماج کے سنسطح پر گروہ اور مہرشی دیانند سرچوتی کی تصویر بھی لگانے کی پراتھنا کی تھی آپ نے سہہر سویکار کر لیا کہ جرور لگواؤں گا مانیوار جی مانیوار لوگ نرمان منطری جی کی طرح آپ بھی سچ ہی بولتے ہو مانیوار جی پتہ نہیں آپ کتنے درد بات بلاوگے ایک پتے کی بات اور بھی میں بتانا چاہتا ہوں آپ سرمان جی آپ کو یاد ہوگا درد بات بلاوگے پھر سکھو لگے آج کے ساتھ بات کرتے ہیں بہت آنم دارا ہے جی ارے باقی لوگوں کو بھی افسر ملے نا پرکہ نہیں چکے کیا پرمان ہے میں بچاتا ہوں ایک دن میرے ڈینگو بکھار آ گیا تھا تو مانیے میرے پیارے مخ منطری جی نے کیسے پتہ لگیا آٹھ بجے مجھے ٹیلی فون کر کے پوچھا سوامی جی کیا ڈینگو بکھار آ گیا اتنے وشال کا سرین میں مچھن نے اثر کر دیا اگلے دن ہی مانیے جگ جی اگلے دن ہی میرا بکھار اتر گیا ایسا لگا کی ڈینگو نے یہ سوچ لیا کی مانیے مخ منطری ایسا نہ ہوگیا وہ بھول ڈوزر چلا دے مانیے وار مخ منطری جی کا اتنا اثر ہوا کی ڈینگو بھی چھو منطر ہو گیا آپ پرشن کریے پرشن کریے پرشن کریے مانے وار مہدہ میرا پرسند تھا پردیس میں یوہوں میں نسے کی بڑتی پرولتی کی روپ تھا ہم کے ڈسٹی گھت سراب کی دکانوں سے سراب خریدنے کے لئے آدھار کا ڈنیوار یہ پر سرکار بیچار کرے گی مانے ادھر جی مانے آدھکاری منطری جی نے ہاتھ کھڑے کر دیئے اور یہ کہہ دیا کہ مدرک رہ کرنے ہے تو آدھار کر کے انہے وارتا ہاتھ کا ساکسی ہے جس گھر میں جس گاؤں میں جس جلے میں جس پردیس میں جس دیس کی یوہ سرابی یوہ سرابی کبابی بل ہن چریترین ہو جاتے ہیں وہ گھر میں پردیس وہ دیس چھوٹ جائے کرتا ہے مانے ادھر جی سراب برائے اپرادوں کی جنلی ہیں سوامین یہ اپرادوں کی جنلی ہیں جتنے بھی اپراد ہوتے ہیں انہیں سرابی کر کے ہوتے ہیں چاہے بلاتکار کی گھٹنا ہو چاہے قتل کی گھٹنا ہو چاہے اپرنڈ کی گھٹنا ہو چاہے ایکسیڈنٹ کی گھٹنا ہو سب کی سب گھٹنا اس سراب پی کر کے ہوتی ہیں مانے ادھر جیدی اتھر پردیس میں سراب پر پون پرابندی لائے بھی جائے نیتا پولیس کی آف سکتا پڑے گی اور نیتا ہسپتالوں کی آف سکتا پڑے گی سراب اندر بودھی بہار سراب پی کر ایسی گھٹنا ہی واقع کرتے ہیں سامنی جی پرشن کریے میرا نمیز ایک سیکنے ایک سیکنے پلیس پرشن کریے سراب پی کر ایسی گھٹنا ہی ہوا کرتے ہیں جن گھٹنا پر سن کر سرم بھی سرم سار ہو جاتی ہے بھائی بہن سے بلاتکار کرتا ہے پیتا بیٹی سے بلاتکار کرتا ہے سراب رشتوں کی تار تار کر دیتی ہے سراب دنکنی ہیں یہ ہماری ساندھر پرشن کریں سامنی جیدی اسے سمارت ہونا چاہیے ہمیں جہے سیور دے ایک نٹجے مانے ور موڈے ہمیں اپنا پردیش بچانا ہے مانے مخبنطری جی کو اپنا بولڈوڈر سراب کی دکانوں پر چلانا چاہیے اگر ایسا مخبنطری کریں گے مانے درجی آلار ایسا مخبنطری کریں گے تو میں بولڈوڈر کا درائیور بل کر کے دکانوں کو دھار سائی کرنے کا کام کروں گا میرا پرسن ہے کیا سرکار پڑوسی راج سے سبق لے کر اتر پردیش میں بھی سراب پر پون پابندی لگا کر پردیش کے یوان کو سراب کی لج سے ہدا کر امر سہیٹ بندی رانپرساد بشمیل اصباک اللہ خانسنے کے راج وقت بنانے کا کاریے کرے گی